جنگ کی حالت میں بھی محمد عاربی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا بنیادی پتھر رکھا جب وہ لڑپڑے آپس میں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو سب سے پہلے کل صبح کعبے کے اندر داخل ہوگا حرم میں جو سب سے پہلے آئے گا وہ ہمارا فیصلہ کرے گا یوں کہہ کے چلے گئے لیکن دوسرے دن جو ہے عالد صبح سب سے پہلے کعبے میں وہ آیا جو کعبے کا نگے بان تھا سب سے پہلے کعبے میں وہ آیا جو نازش جہن تھا سب سے پہلے کعبے میں وہ آیا جو سرور کائنات تھا جو مقصدِ کائنات تھا جو مقصودِ کائنات تھا جو مطلوبِ کائنات تھا جو فقرِ آدم و آدمیت تھا جو سلمان کی شوقت تھا جو شیش کی معرفت تھا جو نور کی شجاعت تھا جو عیسیٰ کا زہد اور موسیٰ کی شدت تھا جو یہیہ کی عفتت تھا یعنی محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سب سے پہلے وہ آئے جو حسینوں میں احسن تھے جمیلوں میں اجمل تھے کاملوں میں اکمل شریفوں میں اشرف نبیوں میں ابدل شمس الزہا بدر الدجا سید البشر ساقیہ کوثر شافعہ محشر برطر بالا قدر سارے رسولوں کا سرور سارے انبیاء کا افسر محمدِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ایک چادر بچھائی اور چار وہ بڑے قبائل جن کے آباس میں جنگ و جدر رہتا تھا ان کو پلو پکڑا دیئے یعنی ان کی چادروں کے پلو میں محمدِ عربی نے محبت کی رہے لگا دی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر اپنے ہاتھ سے اس حجرِ عصوت کو اپنے ہاتھ سے اس کی جگہ پہ نصب کیا اس لیے کہتا ہوں کہ سب سے پہلے جنگ کی حالت میں امن کا بنیادی پتھر محمدِ عربی نے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم